بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پرگرام بات سے بعد ملک محمد علی کے ساتھ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں پاکستان میں نئی سیاسی پارٹی آئی پی پی استحقام پاکستان پارٹی کا وجود آ چکا ہے استحقام پارٹی کی قیادت تو جنگیر ترین کر رہے ہیں لیکن علیم خان کو جو ان کے بہت قریبی ساتھی ہیں صدر بنایا گیا ہے جبکہ آن چودری بھی اس میں نمائی کردار ادا کر رہے ہیں جنگیر ترین علیم خان اور آن چودری اور اس میں شامل جو علیم خان کے ساتھ تقریباً دو سال سے جو احباب موجود تھے یہ وہ احباب ہیں جو عمران خان کے ساتھ چلتے رہے عمران خان کے فرنٹ لائن کے کھلاری رہے لیکن جب عمران خان وزیراعظم تھے تو ان میں کیا کیا اختلافات ہوئے جنگیر ترین بھی الگ ہو گئے علیم خان بھی الگ ہو گئے آن چودری بھی الگ ہو گئے اور پچیس سبائی اسمبلی کے ارکان بھی الگ ہو گئے جبکہ قومی اسمبلی کے عرقین بھی اس میں شامل تھے جب نو مئی کے واقعات ہوئے تو نو مئی کے واقعات کے بعد پاکستان میں سیاسی طور پر ایک نئی کروٹ سامنے آئی جس کے نتیجے میں پاکستان میں تحریک انصاف کے حوالے سے جو حقائق سامنے آئے اور جس طرح احساس تنصیبات کو ٹارگٹ کیا گیا اس کے بعد تحریک انصاف کے بہت سارے رانما عددران کارکنان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے اب تو یہ آنے والا کوئی وقت تھی بتائے گا یا کوئی مورخ لکھے گا کہ اصل حقائق کیا تھے عمران خان اور ان کے یہ جو ساتھی جو انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں کیا یہ لوگ آپس میں مشاورت نہیں کیا کرتے تھے اب وہ ایک دوسرے پر سنگین الزامات آئیت کر رہے ہیں ان الزامات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کون کون لوگ اس عمل میں ملوث تھے کہ ایسا کیا ہوا کہ جب احتجاج ہوا کیا یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ عمران خان گردار ہو جائیں گے تو یہ پوائنٹ ٹارگٹ کیے جائیں گے ایک کا دو کا باقیات ہو جائیں تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن پاکستان میں نو مئی کو جو واقعات ہوئے پورے پاکستان میں دو سو اکیس احتجاج ہوئے جن میں چیلیس سے پنتالیس ہزار لوگ شامل تھے پورے ملک میں لیکن ان مزارین کے درمیان جو واقعات سامنے آئے جس طرح تنصیبات کور کمانڈر ہاؤس لاہور جو جناہ ہاؤس تھا اور شہدہ کے مجسموں کو جس طرح توڑ کر جلایا گیا جس انداز میں توڑ پھوڑ کی گی وہ ٹارگٹ صرف اساس علاقے تھے تو یہ سوچنے والی بات تھی کہ آخر کیا ہوا بلاخر تحریک انصاف کے وہ رانما ایک ایک کر کے جو عمران خان کے بہت ہی قریبی تھے تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کرتے رہے جبکہ دوسری طرف جانگیر ترین علیم خان اور آن چوڑری جو کچھ عرصہ پہلے ہی الگ ہو چکے تھے انہوں نے جانگیر ترین گروپ بنا رکھا تھا لیکن جب تحریک انصاف سے بہت زیادہ لوگوں کی تداد باہر آنے لگی تو بہت سارے احباب نے استعقام پاکستان پارٹی جس کی بنیاد جانگیر ترین نے رکھی اس میں شامل ہو گیا اب تک کی اطلاعات کے مطابق غالباً تیس سے زائد سابق ارکان سبائی اساملی اس میں شامل ہو چکے ہیں مزید شامل ہو رہے ہیں جبکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے آصف علی زرداری سے بلاول ہاؤس لاہور میں ملاقات کر کے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے تاہم اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آئی پی پی استعقام میں پاکستان پارٹی کا سیاسی مستقبل کیا ہوتا ہے اب وہ مستقبل میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی الائنس بناتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس بناتے ہیں یا خب اپنے طور پر اپنی پارٹی کو چلائیں گے استعقام پاکستان پارٹی کا اصل مرکز جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب کے علاقے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ استعقام پاکستان پارٹی میں جو اکابرین شامل ہوئے ہیں ان میں ان علاقوں کے بڑے سارے قد آور لوگ موجود ہیں اور وہ استعقام پاکستان پارٹی کے لیے اپنی کس حصیت میں اپنے ووٹ بینک کو آگے بڑھاتے ہیں اور وہ کس طرح کامیابی کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ان میں ایکٹ جو اپنے اپنی علاقوں سے منتخب ہونے والے افراد کی تلاز بہت زیادہ ہے اور وہ کسی نہ کسی شکل میں اپنے علاقوں سے ایم این اے اور سبائی اسابلی کے میبر منتخب ہوتے رہے ہیں اب آیا دیکھنا یہ ہوگا کیا وہ تحریک انصاف میں موجود تھے تحریک انصاف کا ووٹر انہیں قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا استعقام پاکستان پارٹی میں لوگ تو بہت قدعور ہیں لیکن کیا اس کیا جا رہا ہے کہ وہ بہتر نتائج دینے کی کوشش کریں گے لیکن یہ ووٹر کے موڈ پر منصر ہے اور دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہنے والے تو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ خیال کر رہے ہیں کہ استعقام پاکستان پارٹی کو اچھے نتائج نہیں دے گی لیکن جو آنے والا وقت ہے وہ بتائے گا کہ استعقام پاکستان پارٹی آئی پی پی کیسے نتائج دیتی ہے اس میں کاداور لوگ مجود ہیں اور جانگیر ترین علیم خان آن چودری میند بھی کر رہے ہیں اور وہ اپنے طور پر اس حوالے سے پنجاب میں اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے برپور کوشش کر رہے ہیں اب آنے والا الیکشن جب بھی ہوتا ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ استعقام پاکستان پارٹی کیا نتائج دیتی ہے یا جو احباب اس میں شامل ہو رہے ہیں کس طرح اس پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے کیا یہ مستقبل میں کہیں کیوں خطرہ تو ثابت نہیں ہوگی یہ فیصلہ بھی آنے والا وقت بتائے گا سلام پاکستان سلام اوورسیز اللہ حافظ